آپ کا بات اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے انہوں نے کہہ دیا اگنی ویر بھی منجور نہیں یہ دیس کا جوان کسان کے گھر سے ہو کر کے نکلتا ہے اس لیے ہم اس اگنی ویر کو منجور نہیں کریں گے اگر کسی کو اگنی ویر منجور ہے تو وہ اپنا اسٹیپا دے اور چھوڑ کر کے اگنی ویر بنے جو نیتا ہے وہ اگنی ویر بنے میرے بعد میں یہاں تو چودری صاحب بولنگے بھٹی گیس صاحب بولنگے میری وجہ سمجدیا دو منٹ دے دیو بس یہ سرکار اتنی نکمی سرکار ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو آج چوبیس گھنٹے میں تے چھ گھنٹے اگر یہ سوتے ہیں تو آٹھ گھنٹے آپ کے ٹکیس صاحب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیا بھلایا ہے گئی ہمارے سامنے ہم کون جا کانون لالاگر کا اس دیس کو بیچ دیتے ہیں دیس نہیں بکنے دیں گے دیس نہیں جھکنے دیں گے سگلائی تو بیچ دیا کچھ چھوڑا ہی نہیں دیس کے کسان برور کیا بورڈر پر بیٹھے ہوئے میرے دیس کے کسان جب بورڈر پر کسان کی لڑائی لڑ رہی تھی تو میرے دیس کا جوان جو سرحدوں کو بیٹھا ہوا تھا جو ترمیانے لپٹ کر کر دیس میں آتا ہے اس کسان پر آروپ لگایا گیا کہ یہ ترنگا کے ورودی ہے ارے جس ترنگا میں ہمارا دیس کا جوان آتا ہو ہم کیا اس کا کبھی اپمان کر سکتے ہیں کیا سوچ بھی سکتے ہیں یہ ہم کو سکھائیں گے کہ ہم کیسے دیس بھگتے ہیں آدل نیئٹکیس صاحب نے 26 جنوری کی دن بھی کہا تھا کہ یہ پانچ لاکھ ٹیکٹر بھی میرے ہیں اور یہ بیس لاکھ بھیڑ بھی میری ہیں لیکن پچا نہیں پائے یہ اپنے آپ کو انہوں نے سمجھے جو ہم نے یہ اچھ میں یگ کرنے کے لیے گھوڑا چھوڑا تھا اس کو پکڑنے والا یہ ٹیکٹ پریوار کا کونسا لوکس آ گیا کس نے ہا کر کے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا اس گھوڑے کو پکڑنے والے وہی لوکس کے روپ میں راکیش ٹیکٹ اور نریش ٹیکٹ تھے انہوں نے کہا کہ اس ٹیس کے کسان اور مجدور کے خلاف اگر کوئی بھی قانون آئے گا تو ٹیکٹ پریوار اس کو برداست نہیں کرے گا مان لیا سرکار نے قانون کو واپس لے لیا لیکن وہ درد ہمیشہ ان کے جہن میں اترتا رہا دوسرا اٹیک پھر کسان پر کیا اور جوان کا روپ لیا اور کہا کہ چار سال کے لیے اغنی ویر یوجنا لے کر کے آ رہے ہیں چار سال کے لیے اغنی ویر یوجنا جوائی ہے اگر میرے دیچ کے اور پردیچ کے یوہ سن رہے ہو تو گوھر سے سنیں جو بھی بھرتی نکلے اس بھرتی میں جائیے آپ کا باپ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے انہوں نے کہہ دیا اغنی ویر بھی منیور نہیں یہ جیس کا جوان کسان کے گھر سے ہو کر کے نکلتا ہے اس لیے ہم اس اغنی ویر کو منجور نہیں کریں گے اگر کسی کو اغنی ویر منجور ہے تو وہ اپنا استیپہ دیں اور چھوڑ کر کے اغنی ویر بنیں جو نیتا ہے وہ اغنی ویر بنیں لیکن یہ سرکار بڑی چال باج ہے آپ سے چھل کپٹ کے تحت آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں یہ گلت طریقہ کی دھارنا پیدا کرتی ہے یہ سنگ سنگ کو توڑنے کا کام کرتی ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایک منٹ کا سمیں لیتے ہوئے کہ جس طریقہ سے ایک آپ نے واقع سنا ہوگا کہ ایک لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا اس نے مانا کہ اگر آپ مجھ سے سچا پیار کرتے ہو تو اپنی ماں کا دل نہ کر کے مجھے دے دو وہ چلا گیا اور جانے کے بعد جب ماں کا دل لے کر کے واپس جا رہا تھا تو ٹھوکر لگی پھر بھی ماں نے کہا سنبھل کر جا اور جب جا کر کے اس نے اس اپنی پریمی کا کو اس دل کو دیا تو اس نے کہا اپنی ماں کا دل لیایا جس نے تجھے پچیس سال پیدا کرنے کے بعد یہاں تک پہنچایا جب تُو اپنی ماں کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا جا یہاں سے بھی میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو سرکار کے چکر مانے ہیں ان کو پچیس سے تیس سال اسی ٹکیت پریوار نے پالا ہے اگر اس ماں کا دل لے کر کے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سنگتھن کو توڑیں گے تو وہ وہاں کے بھی نہیں رہیں گے اور یہاں کے بھی نہیں رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے تو میرا آپ سے بس اتنا ہی انرود ہے کہ دھیان رکھو اپنے ٹکیت پریوار کو مجبوط کرو اور مجھے ٹکیت پریوار کے دوارہ ایک بہت بڑی جمعہ داری آپ کے آسرواز سے جو ملی ہوئی ہے میں ٹکیت ساہر کے انرود کر رہا ہوں یہاں بھری پنچائت میں کہہ رہا ہوں اور میرٹ کی پاون بھومی پر کہنے کا میرا من بھی ہو رہا ہے کہ پدوں کے لیے مت لڑو اگر پد کی کوئی جورت ہے تو میں منچ کے مادیم سے کہہ رہا ہوں ٹکیت ساہر میرا پد کسی کو بھی دے دو لیکن پد کی لڑائی مت لڑو آج دیس کے کسان کی نصر اور پھسل بچانے کی لڑائی ہے اس کو بچائیے آپ ہم ٹکیت سے نہ ہیں ہم ٹکیت ٹیم کے نام سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب تک اس شریع میں پراند ہیں تب تک ٹکیت پریوار کے ساتھ رہیں گے یہی انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی وانی کو ورام دوں گا کیونکہ سنچالک مہدیہ کا بہت تکڑا دواب ہے بس پنے ایک بار آپ کو بہت بہت بدھائی بہت بہت سبح کامنا ہے اور بھائی والنٹر بہت تکڑے مضبوط بنو والنٹروں کی ضرورت ہے ٹکیت ٹیم کے نام سے پسچمی اتر پردیش ٹیم کے نام سے کسی کو نہ کوئی ادھیکس ہوگا نہ کسی کا کوئی سدسے ہوگا اس طریقہ سے ہم آنے والے ایک مہینے کے اندر والنٹروں کی ٹیم تیار کریں گے جو ٹکیت ٹیم پسچمی اتر پردیش ٹیم ہوگی وہ ایک ہزار سے دو ہزار کی ہوگی جہاں ٹکیت صاحب کو جب ات پڑے گی وہاں پر وہ کھڑی ملے گی انہی باتوں کے ساتھ آپ نے مجھے سنا بہت بہت دھنیواد آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا لیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد جے ہن جے بھارت جے بھارتی کسانی اونین جے ٹکیت جے میرٹ موسیقی موسیقی موسیقی